اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر اسلام کے بغیر ایمان کے کوئی نیکی کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا عمل کے قبولیت کے لئے جو تین بنیادی شرطیں اسلام سب سے پہلی شرط اسلام اور ایک مومن مسلمان کے لئے دو بنیادی شرطیں ہیں اخلاص اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مطابعت اللہ کے نبی کی پیروی اللہ کے نبی کی طریقے کے مطابق اس کام کو انجام دیا جائے تو پہلی شرط جو ہے اسلام ہے کافر سے اللہ تعالی کوئی عمل قبول نہیں کرے گا زندگی پر اچھے عمل کر لے کافر بھی جب تک اسلام نہیں لائے گا اللہ قبول نہیں کرے گا اسلام ضروری دوسری بنیادی شرط العقل عاقل ہونا ضروری عاقل ہونا ضروری اگر کوئی دیوانہ ہے مجنون ہے تو اس پر حج واجب نہیں حج واجب ہونے کے لئے عقل من ہونا ضروری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ نے کہا تین لوگوں سے معاقدہ اٹھا لیا گیا ہے اس میں آپ نے کہا وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِق مجدیوانے سے بھی قلم اٹھا لیا گیا ہے اللہ نے اس کو مکلف نہیں کیا یہاں تک کہ وہ اچھا ہو جائے تو عقل تیسری بنیادی شرط البلوغ بلوغت ہیں اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے جب وہ بالک ہو جائے گا پندرہ سال کے اس کے عمر ہو جائے یا زہرِ ناب بغل میں بالک جاؤگ آئیں یا احتلام ہو جائیں یہ بلوغت کی نشانی آئیں آپ جانتے ہیں یا عورت کے لئے ہم عورت کے لئے جو ہیں حیض آ جائیں یا عورت کے لئے خاص ہیں بلوغت کی نشانی تو تیسری شرط بالک ہونا ہے اللہ کے نبی اسی حدیث میں جابی میں نے پڑی ہے وَعَنِ سَبِي حَتَّى يَحْتَلِمَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوٹے بچے سے بھی خلم اٹھا لیا گیا یہاں تک کہ وہ بالک ہو جائے بالک ہو جائیں یہ تیسری بنیادی شرط چہونتی الحریہ الحریہ کہتے ہیں آزادی آزاد ہو انسان غلام نہ ہو کسی کا غلام یا عورت ہے تو کسی کی لونڈی نہ ہو بلکہ آزاد ہو بالکل آزاد تو آزادی بھی بنیادی شرط ہے عبداللہ بن عباس سے جو روایت ثابت ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی غلام جو حج کرے پھر آزاد کر دیا جائیں اللہ مالبانی نے اس کو ارواو الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو کہا گیا کوئی بھی غلام حج کرتا ہے پھر اس کو آزاد کر دیا جائیں تو اس پر دوبارہ حج کرنا ضروری ہے اور یہاں بھی میں اشارہ کروں کہ چھوٹا بچہ چھوٹے بچے کے لئے حج کرنا جائز ہے اس کا حج درست ہوگا لیکن بالک ہونے کے بعد دوبارہ حج کرنا واجب ہے حج کی فردیت اس سے ساقت نہیں ہوگی قدم نہیں ہوگی تو آزاد ہونا بھی ضروری پانچویں بنیادی شرط الاستطاع طاقت ہو من استطاع الیہی سبیلہ کہا گیا اور حدیث جبریل میں بھی مشہور ہے وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ استطاع تَعِلَيْهِ سَبِيلَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استطاع سے کیا مراد ہیں اس سلسلے میں علماء اکرام نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں جس میں انسان کا جو ہے سہت مند ہونا سہت مند ہونا چاہیے بیمار نہ ہو ایسی بیماری کے وہ سفر بھی نہیں کر سکتا اور مکہ جا کر جو ارکان ہیں واجبات ہیں سنتیں اس کو عدا نہیں کر سکتا یا بہت بڑاپا ہو گیا ہے کمزوری لائق ہو گئی تو ایسے شخص پر جو ہے حج واجب نہیں ہے دوسری جو چیز ہے سہت مند ہونا راستے کا پر آمن ہونا راستے کا جو ہے پر آمن ہو راستہ پر آمن ہو انسان کو جانے کی مکمل سہولت ہو کوئی خطرہ یا کسی فساد کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے استطاعت میں بتا رہا ہوں شروط میں اسلام پہلی شرط میں نے کہا عقل بلوغ حریت آزادی پانچ میں بتا رہا ہوں استطاعت سہت مندیس میں داخل ہیں راستے کا پر آمن ہونا ہے اسی طرح نمبر تین تیسری چیز جو ہے تیسری چیز زادے راہ جو بھی اخراجات ہیں یہاں سے نکلنے کے لئے پاسپورٹ کسی کا نہیں بنا پاسپورٹ بنانے ہیں ویزا کا مسئلہ ہے جی پھر ٹکٹ کا مسئلہ ہے پھر وہاں جا کے قیام کا مسئلہ ہے طعام کا مسئلہ ہے وہاں جو بھی اخراجات ہیں زادے راہ انسان کے پاس ہو اسی طرح بیوی بچوں کے جو بھی اخر شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں تو بھی ماں باپ کے جو حقوق ہیں ماں باپ پر خرچ کرنا ہے وہ تمام چیزیں اس کا انتدام کر کے جائے وہ تمام اس کے پاس ہونا چاہیے زادے راہ بھی ہو اور اسی طرح سواری کا بھی مالک ہوں سواری بھی ہونا چاہیے انسان کے پاس یا جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹکٹ کا خرچ ہونا چاہیے اسی طرح کوئی رکاوٹ نہ ہو استعداد میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو جو اس کو حج کرنے سے روک دیں چاہے انسان سعودی عربیہ میں بھی رہتا ہو لیکن کبھی یہ ڈر اور خوف ہو کہ انسان کو خید کر دیا جائے گا دشمن اس کو پکڑ لیں گے یا ظالم حکمران کا ڈر اور خوف ہو جیسا کہ سابقہ ادوار میں ایسا ہوتا تھا لوٹ جانے کا ڈر اور خوف ہوتا تھا جانوروں کا ڈر اور خوف ہوتا تھا اور بہت سارے اسباب تھے جس کے وجہ سے جو ہے لوگ حج نہیں کر پاتے تھے تو آخری چیز کوئی رکاوٹ رکاوٹ نہ ہو یہ چار باتیں علماء نے ذکر کی استعداد میں آخری شرط آخری یا آخری دو شرطیں یہ عورتوں کے ساتھ خاص یہ جو پانچ شرطیں ہیں اسلام میں نے کہا اقل من ہونا بالغ ہونا اور آزاد ہونا اور استطاعت یہ پانچ شرطوں میں مرد بھی شامل ہے اور عورتیں بھی شامل ہیں لیکن چھٹی اور ساتھویں جو شرطیں ہیں اس میں صرف خاتون کے لئے ہیں اس میں چھٹی شرط عورت کے ساتھ محرم کا ہونا محرم محرم کس کو کہتے ہیں علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ جس سے شادی کرنا ہمیشہ کے لئے حرام جس سے عورت شادی نہیں کر سکتی اور جس سے پردہ کرنا ضروری جس سے پردہ نہیں کرنا ہے اس کو محرم کہا جات اس کا باپ ہے اس کا شہر ہے اس کا بھائی ہے اس کا چاچا ہے اس کا مامو ہے اس کا بیٹا ہے اس سب اس کے محرم بن سکتے ہیں انہی کے ساتھ وہ حج کرے گی اگر محرم نہیں ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے اگر بغیر محرم کے جیسا کہ آج بہت سارے خواتین ہیں بغیر محرم کے حج کرتی ہیں یا عمرہ کرتی ہیں گنے گار ہوں گی ہست ہو جائے گا لیکن عمرہ ہو جائے گا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ابو حریرہ سے اور دیگر صحابہ سے کئی حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے نبی ایک حدیث میں ابو حریرہ کے جو حدیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کسی مومن عورت کے لئے حلال نہیں جائز نہیں ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہیں آخرت پر اس کو یقین ہے ایمان ہے کہ وہ بغیر محرم کے ایک دن یا ایک رات کا سفر تیگر منع کیا اللہ کے نبی نہیں کسی بعض روایتوں میں تین دن تین رات کا تین دن تین رات کا ذکر آیا ہے تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے سختی سے تو بغیر محرم کے نہیں جانا چاہیے بعض خواتی نے بہانے بناتی ہیں کہ ہماری خالہ ہیں ہماری بھوپی ہیں ہماری فلاہ ہیں نہ اس کی خالہ اس کی محرم میں داخل ہے نہ اس کی ذاتی ماں خاص ماں بھی داخل نہیں ہے محرم میں کوئی خاتون داخل نہیں ہے چاہے اپنے رشتہ دار ہو کتنے بھی رشتہ دار ہو چاہے دور کی رشتہ دار ہو کوئی محرم نہیں بن سکتی جیسے نکاح میں کوئی ولی عورت نہیں بن سکتی یہاں بھی محرم کوئی عورت نہیں بن سکتی تو اس کا خیار رکھنا چاہیے اگر یہ سوال کوئی کریں تو عورت کیا کریں بس خواتین سوال کرتی ہیں خواہش ہے تمنا ہے کافی پیسے بھی اکھٹا کی ہیں سہد من ہے سب کچھ صرف محرم نہیں یہاں پر اس کا معاملہ معلق ہے لٹکا ہوا ہے کافی التجا کرتی ہیں کافی فتوے پوچھتی ہیں علماء سے جا کے اور کہتی بھی ہیں لیکن دیکھیں آپ آپ کے لئے اللہ نے دوسری رخصتیں دی آپ کے ساتھ محرم نہیں ہے تو آپ اپنا جو حج ہے دوسرے کے ذریعے کروائیں حج ہے آپ کو کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے دوسرے کے ساتھ یا انتظار کریں ہو سکتا ہے بعد میں آپ یا تو آپ شادی کر لیں آپ اگر شادی صدا نہیں ہے یا شہر کا انتخال ہو چکا ہے آپ شادی کر لیں آپ کا محرم مل جائے گا آپ کا محرم مل جائے گا بعض خواتین ہوتی ہیں جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے شادی کریں اگر وہ غیر شادی صدا ہے شادی کریں محرم ہو جائے گا اس کا شہر تو اس کے علاہ اور بہت سارے رخصتیں جو علامہ دی ہیں لیکن یہ ایسی حرکت نہ کریں بغیر محرم کے سفر نہ کریں گنے گار ہوگی اسی طرح عورت کے لئے جو دوسری شرط ہے خاص ہے عورت کے ساتھ عورت جو ہے عدت میں نہ ہوں عدت نہ گزار رہی ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے معتہ میں امام مالک رحمت العالی نے اثر ذکر کیا ہے کانا یرد المتوفا انہنہ ازواجہنہ من البیدام یمناہن الحج کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہیں ایسے عورتوں کو جو عدت میں ہوتی ان کو منع کر دیتے حج سے بالکل روک دیتے تھے کہ آپ کے لئے عدت میں حج کرنا جائز نہیں ہے عمر بن خطاب روکتے تھے تو یہ ایک مزید شرط ہے عورت کے لئے عدت میں نہ ہو جس کا شوہر انتخال کر گیا اس کے لئے چار مہنے دس دن عدت ہیں جی طلاق صدا ہیں تو تین حیض اس کے لئے عدت ہیں قر جو کہا گیا راج قول کے مطابق حیض کی مدت ہیں اور اگر کوئی ایسی ہے کہ اس کو حیض نہیں آتا تین ماہ اس کی عدت تین مہنے جو ہیں اس کی عدت ہے اگر حاملہ ہے طلاق صدا ہے تو وضع حمل اس کی عدت ہے عدت پوری ہونے کے بعد وہ حج کرے گی اس کے بعد مختصر میں ذکر کروں حج کے ارکان حج کے ارکان ابھی تک ہم سن رہے تھے حج کے شروط اس کو یاد رکھیں حج کے شروط